دوستو میں حکی محمد انتخاب آج میں آپ کو ایک بہت زبردست بہتری نسخہ بتانے والا ہوں یہ ہیں دیسی مرگی کے انڈوں کا چھلکا اب آج کل سردی کا موسم چل رہا ہے تو سردی میں انڈوں کی خپت بہت ہوتی ہے تو آپ انڈوں کے چھلکوں کو اکھٹا کر لیں اس سے بنے گا ایک اکسیر نسخہ جو مردانہ کمزوری کے لیے ہیں کتروں کے لیے اس کے ساتھ میں شوگر کی پرابلم پر بھی یہ کام کرتا ہے مردانہ کمزوری پر بھی یہ کام کرتا ہے جن کا مسانہ کمزور ہے اس پر بھی یہ کام کرتا ہے اور جو ٹھنڈے مزاج کے مریض جن کو جریان زکاوت اور کتروں کی پرابلم ہے وہ بھی اس سے نسخہ تیار کر سکتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے پچاس گرام یہ چھلکے لے لینے ہیں اور ان کو جب بھی آپ انڈا چھی لیں انڈے کو ابالیں آپ جب بھی کھانے کے لیے انڈے بنائیں تو انڈوں کا جب چھلکا اتارے نا تو اس کے اوپر ایک پرت ہوتی ہے باریک جھلی دار اس جھلی کو اتار کے ان سارے چھلکوں کو اکھٹے کرتے رہنا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے اتار دیا ہے تو اب اس کو توڑیں گے یہ ٹوٹ جائے گا لیکن جب اس پر جھلی ہوگی تو وہ اس پر چپکی رہے گی اور اگر اس پر لگا ہوا ہو اور آپ کے پاس انڈوں کے چھلکے موجود ہوں تو پھر آپ کو اس کو شد کرنا پڑے گا پھر آپ کو کیا کرنا ہے یہ پانی میں ڈال کر رکھ دینا ہے تھوڑی سی نمک ڈال دینا ہے دو تین چمچ اور رات بھر پانی میں پڑا رہنے کے بعد اس کو ابالنا ہے ابالنے کے بعد اس کا چھلکا اتر جاتا ہے یہ شد ہو جاتے ہیں تو پچاس گرام یہ چھلکا لینا ہے اس کا پاورڈر بنا لینا ہے دس گرام آپ کو شنگرف لینی ہے اچھی کوالٹی کی اس کو بھی الگ سے کھرل کر کے باریک پاورڈر بنا لینا ہے پھر دونوں کو ایک ساتھ رگڑائی کرنی ہے زبردست کر کے پھر لینا ہے ایلو ویرہ ایلو ویرہ کا تازہ گودہ لینا ہے اس کو تھوڑا تھوڑا اس میں ڈالتے جائیں اور کھرل کرتے جائیں جب اچھے سے کھرل ہو جائے تقریباً چھ سات گھنٹے کی کھرل کر لینی ہے تاکہ اس میں الگ بک سو گرام تک ارک جو ہے وہ جذب ہو جائے گا تو پھر کیا کرنا اس کی نا چھوٹی چھوٹی ٹکی بنا دینی ہے جیسے کی ایک روپے کا سکہ ہوتا نا گول سا تو ایسی ٹکیاں بنا دینی ہے اس کی پتلی پتلی اور یہ ٹکیاں بنانے کے بعد ایک چھوٹا سا مٹی کا کجا لینا ہے اتنا بڑا بڑتن اس میں رکھ کے ان ٹکیوں کو ٹکیوں کو سکھا لینا ہے ٹھیک ہے پھر مٹکی میں رکھ کے اور گل حکمت کر کے اس پر مٹی کپڑ مٹی کر کے اس کی جو ہے اس کو جو ہے گڑھے میں رکھ کر بیس سے پچیس کلو اپلوں کی آگ دینی ہے ٹھیک ہے یہ جو چھلکے ہوتے ہیں انڈے کا انڈے کا جو چھلکا تھا یہ زیادہ آگ مانگتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے بیس سے پچیس کلو اپلوں کی آگ دے دینی ہے بیس کلو میں بھی کشتہ ہو جاتا ہے اور بائیس تیئیس پچیس کلو تک میں بھی یہ کشتہ بہترین ہو جاتا ہے تو جب آگ لگا دیں گے آگ تھنڈی ہو جائے گی اس کے بعد اس کو نکال لینا ہے نکالنے کے بعد اس کو کھرل میں ڈال کر رگڑائی کریں گے تو یہ سفید رنگ کا کشتہ شنگرف تیار ہو جائے گا تو اس میں یہ بھی آگیا انڈا اور انڈے کا چھلکا یعنی کشتہ بیضہ مرغ اور شنگرف کا کشتہ ٹھیک ہے اب کیا کرنا اس میں ڈال لی ہیں دس گرام زافران اصلی والی اچھی والی کیسر ٹھیک ہے تو اس کی رگڑائی کرنا ہے زبردست کر کے رگڑائی کرتے جانا ہے اور اس کی رگڑائی پھر بعد میں کس کی کرنی ہے اس میں ڈالنا ہے ادرک کا رس تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں رگڑائی کرتے جائیں ڈالتے جائیں رگڑائی کرتے جائیں جب دیکھیں کہ یہ گولی بنانے کے لائق ہو گیا ہے تو اس کی گولیاں بنا لینی ہیں جیسے مٹر کا دانہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سے بڑی نہ ہو اس سے بھی چھوٹی رہے جیسے کالی مرچ تو گولی بنا لینی ہے ایک گولی صبح ناشتے کے بعد دودھ کے ساتھ استعمال کرنی ہے ایک گولی شام کو استعمال کرنی ہے اور چار پانچ دن کے بعد ایک گولی چلانی ہے پھر چار پانچ دن ایک گولی چلنے کے بعد پھر جو ہے دو گولی کرنی ہے اس طرح سے چار دن پانچ دن صبح شام اور اس کے بعد ایک ٹائم یعنی گولی ایک ٹائم میں ایک ہی لینی ہے کچھ دن صبح شام کچھ دن ایک ٹائم اس طرح سے یوز کرنی ہے تو یہ جو ہے ایک مہینہ یوز کر لیں گے تو آپ کا مسانہ بھی مضبوط ہو جائے گا جریان زکاوت کے قطرے بھی دور ہو جائیں گے جسم میں مردانہ طاقت بھی آنا شروع ہو جائے گی اور رکاوٹ ٹائمنگ میں بھی فرق پڑ جائے گا بہترین والا اس کے علاوہ شوگر کے ایسے مریض جن کو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے بار بار پشاب آنا شوگر کی پرابلم شوگر کی وجہ سے آئیوی مردانہ کمزوری تو یہ اس میں بھی کام کرتا ہے بہترین ہے اسی فارمولے کو جو میں نے یہ بتایا ہے اسی کو حکیم لوگ بنا کر اگر رکھ لیں گے تو کہیں کہیں پر مطلب بہت ساری جگہ اوپر اس کو یوز کر سکتے ہیں میں تو اس کو بنا کر رکھ لیتا ہوں تو اپنی سمجھ سے ایڈ کر دیا کرتا ہوں تو ابھی میرے پاس بہت سارے انڈوں کے کام ہیں انڈوں کی زردیوں کے تیل نکلیں گے تو سارے چھلکے میں کھٹے کرتا رہوں گا اور انہی چھلکوں کو کام میں لے آئیں گے سب سے بہترین وہ چھلکہ ہوتا ہے جو دیسی مروغی نے بچے نکالے ہوں بچہ نکلنے کے بعد جو چھلکہ رہ جاتا ہے وہ سب سے بہترین ہوتا ہے اگر وہ مل جائے تو اس کو کام میں لائیں ورنہ یہ فارمی والا انڈا نہیں چلے گا